ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں جو ملک کو عرب و ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے انہیں کوئی نہیں پوچھتا ایک دوسرے سے بدلے پہ بدلہ بدلے پہ بدلہ کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں اور افسوس ہے اور طوفہ ہے سباشری تمہارے اوپر طوفہ تم پہ اس کو خراب کون کرتا ہے اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشلہ لگاتے ہیں مران خان کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا کیا گناہ تھا نران خان تھا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا 5.8 جی ڈی پی لے گا تو میں کھل کر چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی بات کی جائے ویسے بھی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلط بات کا دفاع کروں تو پاکستان کو پچھلے پچھتر سال میں مسلسل چرکے دیئے گئے ہیں اور آج ہم اس نیش پہ کھڑے ہیں کہ ملک سنبھالے نہیں سنبھل رہا معاشی ابتری اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دستو گرے باہ ہیں ایک دوسرے کو گندہ کرنے کے چکر میں ہم نے لوگوں کو بھوکا مار دیا لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اور جب اس ملک میں جمہوری عمل چلنے لگتا ہے جب جمہوریت پنپنے لگتی ہے ایک شب خون مارا جاتا ہے اور جمہوریت کے پر خچے وڑا دیے جاتے ہیں یہ عمل اس ملک میں چار بار اعلانیہ ہوا ہے اور کئی بار غیر اعلانیہ ہوا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے اگلی زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے بات ہم کیوں نہ کریں ہم آزاد لوگ ہیں ٹھیک ہے پاکستان کاغذوں میں آزاد ہوا پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا لوگوں کو آزادی مل نہیں سکی لوگ مختلف قسم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے جکڑے ہوئے ہیں وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں پھر دوبارہ پینا دی جاتی ہیں لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے جان کیسے چھوڑانی ہے سارے مشکل سے میری سب سے بڑی شکایت جو ہیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر وہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے اور میری شکایت دن بدن بطور ایک سیاسی کارکن کے وہ پہنے سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے اور میں تکلیف محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہوں کبھی پبلک میں اور کبھی اپنی جماعت کے اندر بھی کہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے یہ کیوں اپنی جماعتوں کو منظم نہیں کرتے یہ کہنا کہ انہیں منظم نہیں کرنے دیا جاتا کافی حد تک سچ ہے لیکن جب زمانہ امن ہوتا ہے تب کام کیوں نہیں کرتے آپ آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے کیوں اپنے پولیٹیکل ورکرز کو ارگنائز نہیں کرتے کیوں سٹریٹ پاور آپ گین کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو چاند سو لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے اور جیلیں کاٹنے کے لیے چاند درجان رہ جاتے ہیں باقی ووٹ ملتے ہیں ہمیں کروڑوں کی شکل میں اور جب جد و جہد کا وقت آتا ہے تو چاند سو لوگ یہ معاملہ کیا ہے یہ ہم ہر الزام اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگا سکتے جنہوں نے مارشلہ لگائے ان پر تو وہ الزام نہیں ہے وہ تو جرائم ہیں ان جرائم کو تو سمندر کے پانے سے بھی نہیں دویا جا سکتا اور وہ ہر شخص اپنے کیے کیسے سزا پائے گا کچھ پا چکے ہیں کچھ پائیں گے آئندہ وہ تو بچت نہیں ہوگی اس دنیا میں اگلے جہان میں کہ کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا ہے جس جس نے کیا ہے جس جس کا نام معلوم ہے یا جو جو پیچھے رہے گا کھلوار کرتا رہا ہے سب اپنے انجام کو پہنچیں گے بچ نہیں سکتے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن میرا جو سوال ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کتنی انہوں نے ٹھوکرے کھانی ہیں کتنے تجربات اور کرنے ہیں انہوں نے ایک اویلیبل ہوتا ہے وہ بات سمجھتا ہے تو دوسرا کندہ پیش کر دیتا ہے دوسرا بات سمجھتا ہے تو ایک اور پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنا کندہ پیش کر دیتا ہے پھر ہم ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں گھوسے مارتے ہیں ایک دوسرے کو اڑنگیں دیتے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت میں اپنے اندر جمہوری عمل جو ہے اس کو زندہ اور تبندہ نہیں رکھا جیسا رہنا چاہیے اختلاف ہوتا ہے ہم بڑی بڑی سخت بات کرتے ہیں اپنی جماعتوں میں سنا بھی جاتا ہے لیکن جو مایار چاہیے وہ مایار نہیں ہے پھر نظریہ ضرورت والے ججیز ہیں وہ چار جاتے ہیں دو اور آ جاتے ہیں ان سے بھی جان نہیں چھوٹی ہے ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں جو ملک کو ارب اور ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے انہیں کوئی نہیں پوچھتا وہ پویتر ہے انہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا توہین لگ جائے گی آپ کے اوپر اب تو وہ وقت آگیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر توہین لگائی جائے کیونکہ ملک کی توہین تو نہ کی جائے آئین اور جمہوریت کی توہین تو نہ کی جائے کوئی اپنے رشتداری کی بھولیات پر فیصلے دیتا ہے کوئی اپنے چیمبر یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح چلتے ہیں ملک بائیس کروڑ کا یہ ملک ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کھڑا ہے ہم اپنے گھر چھوڑا ہے پار ہم بہاجر ہو کے آئے سب کو چھوڑا ہے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم میں سے بہت سارے یہاں آکے ہاتھوں پاؤگوں سے کام کرنا پڑا ہم غدار ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے تو فیصلہ تو ہم نے کرنا تھا کہ پاکستان کدھر جائے گا فیصلہ کوئی اور کرتا رہا یہاں پہ یہ قبول نہیں ہے بالکل بھی یہ ناقابل قبول ہے اور افسوس ہے اور طوفہ ہے سباز شریف تمہارے اوپر طوفہ تم پہ کہ جو بات نہیں ہے نواز شریف کو سمجھ آ گئی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی چلو تم نے ایک بار واردات کر لی ایک بار تو سبوں نے واردات کی تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو کتنے ام مچی اور آدمی ہو تم کتنے ستھائی شخص ہو تم کتنا افسوس ہے کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ کیا کیا آپ نے جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ گندی گند اتنا گند تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جائن چھوڑانی ہے اس عذاب سے جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں تو پھر سیاسی جماعتیں میربانی کر کے رحم کریں اپنے اندر الیکشن کروائیں الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے وہ ویسے ہی ایم پی ایم پہنے آ جاتے ہیں وہ آ کے ٹام اکٹوئیاں مارتے ہیں مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے اب بس ہو گئی ہے یار جوان جہان تھے ٹینیجر تھے جب آئے تھے میں ساکھ سال کراس کر گیا ہوں ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے قبر میں جا کے بولیں گے بولنا پڑے گا یہ جمہوریت ہے اس کو خراب کون کرتا ہے اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشلہ لگاتے ہیں اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں تم وہ کون تم کیسے انصاف نہیں دوگے نہیں دیا انصاف میں نام نہیں لیتا میں نام نہیں لیتا جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیراعلا بن جاؤ اور فورٹ بلوک بناو شرم آتی ہے اردگردی ہیں ہمارے کردار میں نام نہیں لیتا جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے آپ کہیں اپنے الکے سے اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں بولیں نہیں لوگ لوگ کیوں نہیں بولیں گے لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آج نہیں میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پر سو فیصد پڑ گئی ہے محرام خان کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا 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 تھا خان صاحب نے کیا گناہ تھا محرام خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا اس نے میرٹ کی پاسبانی کی اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے آئے ہر جدت وہ لے کے آئے تو یہ تو ہوتا رہے گا ہندہ بھی اگر سیاستدان سنجید کی اختیار نہیں کریں گے الزامات کی سیاست کریں گے یہ گلے میں ڈھول پڑے گا سیاستدانوں کے تاریخ جا وہ پولٹیشن کوئی پوچھتی ہے تو سیاستدان پھر اپنے ازمہ داری کا مزارہ کر لے نا کریں ایک مساکہ جبوریت کو ایکسٹرینج کیوں نہیں کرتے میں جان پہوں اچھی طرح کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا سزاؤں سے کوئی پولٹیشن مائنس نہیں ہوتا ورنہ ملائشیا میں انور ابراہیم مائنس ہو جاتا کوئی مائنس نہیں ہوتا لیکن خجل خراب ہوتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سول سرچین کرنی چاہیے سنجیدگی کے ساتھ میری جماعت سمیت سب کہ ہم کھڑے کہاں ہیں ہمارا لیرٹیف کیا ہے پاکستان کے مستقبل کو کیسے لے کے جانا ہے ہر جماعت کو اپنے اندر جمہوریہ دارے بنانے چاہیے جو نہیں بنائے جا رہے ہیں اپنے دفاتر قائم کریں گراس روٹ لیول تک جائیں اپنے پولٹیکل ورکر کے ساتھ مقالمہ کریں کوئسچن آنسر سیشن کریں اس لیول پہ جمہوریت کو لے کے جائیں کہ ریکمینڈیشن کون ٹکٹ لے گا کانسلر کا ایم پی اے کا میں نے کہا نیچے سے آئے یہ ڈوے پلز ہیں یہ ہم نے کئی بار لکھ لکھ کے تجاویز دیں ہیں کوئی پارٹی نہیں کرتی کوئی مینسٹریم پارٹی نہیں کرتی ڈینیسٹک پولٹیکس پاکستان کا مستقبل نہیں ہے اور ڈینیسٹک پولٹیکس جو ہے یہ بھی آتی ہے مارشل آؤں کی وجہ سے کیونکہ جب لیڈر کو اب جیل میں ڈال دیتے ہیں اس کے پورے خاندان کو اب رگڑ دیتے ہیں ساتھ والے بھاگ جاتے ہیں اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں پر ٹرسٹ کریں اور اپنی فیملی پر ٹرسٹ کریں کیونکہ اس کا نیرٹیو لے کے پھر فیملی چلتی ہے سو یہ گناہ بھی ان کے سارے جو لیڈروں کی ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں مگر لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری انتخابی سیاسی عمل کو چلائیں اپنا نیرٹیو ڈیموکٹرٹک نیرٹیو لے کے جائے گا اور پھر یہ تو پنجاب ہے یہاں آپ کھل کر بات کر لیتے ہیں چھوٹے صوبے ہیں جن کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا عمران خان صاحب لڑائی رکھیں آپ آخری بات ضرور لڑیں اپنا نیرٹیو بھی بنائیں ہم بھی لڑیں گے ہم اپنے نیرٹیو کے ساتھ لڑیں گے میں آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں سیاسی جماعتوں کو جمہوری عمل تیز کرنا پڑے گا سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی اگر ہم آپس میں بات کریں مقالمہ کریں ہم مستقبل کی راہ متین کریں بحث پارلیمان کے اندر کریں لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے ایک دوسرے کو گسیٹیں گے تو کبھی کسی وقت پاکستان میں کچھ بھی ہو سکے